اسلام علیکم تو کیسے آپ سب لوگ امیدہ سبھی ٹھیک تھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پورٹ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ دیروں لسن کو صرف تین سے پانچ منٹ کے اندر چھیل لینے کا ایسا زبردہ سمپل اور آسان سا طریقہ لے کر آئی ہوں جس سے آپ کا جو کام ہے نا وہ گھنٹوں میں کیا منٹوں میں ہو جائے گا یہ دیسی لسن ہے جو کہ لیڈیز کے لیے اس کو چھیلنا بہت زیادہ مشکل ہے مجھے خود نہیں ہے جب اس طریقے کا مجھے نہیں تھا نہ پتا ہوتا تو میں بھی دیسی لسن کو اتنی جلدی چھیلانی تھی کرتی میں دوسرا ہی لے آیا کرتی تھی کچھ اس کو چھیلنے سے ہمارا جو کام منٹوں میں ختم ہونا ہوتا ہے وہ گھنٹوں میں چلا جاتا ہے دوسرا یہ کہ ہاتھ اور جو ناکونینہ وہ الگ سے درد کرنے لگ جاتے ہیں بہت زبادہ سمپل آسان طریقہ لے کر آئی ہوں آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے بہت مزا آنے والا ہے سٹیپ با سٹیپ آپ نے مجھے فالو کرنا ہے ساتھ ہی میرا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کر دے ویڈیو کو فرینڈز اینڈ فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کر دے سب سے پہلا جو کام ہے وہ آپ نے کرنا کیا ہے میں آپ کو تھوڑا سا اپنی زمان میں بتا دیتی ہوں یہ جو گھنڈیاں ہیں نا ان کو ساریوں کو نا ان کی جو توریاں ہیں نا وہ آپ نے ساری جو ہے نا وہ سیپرٹ کر دینی ہے اس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے بھول بھر لیا ہوا ہے ساری کو میں نے اس طرح اتار کے نا اور اس میں سے جو ایکسٹرا اس کے جو چھلکے وغیرہ ہیں نا وہ ریموف کر دینی ہے اس کو جیسے ہی آپ یوں دو تین بار کریں گے نا تو آرام سے یہ دیکھیں چھلکے کتنے زبردست سے جو ہے نا سیپرٹ ہو جائیں گے اور ساتھی ہم لیں گے ایک سے ڈیر چمچ کے قریب یہ ہمارے پاس سرسوں کا تیل ہے آپ چاہیں تو آپ وہ جو آئل ہم یوز کرتے ہیں نا ہنڈی میں آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے تقریباً یہ ون ٹیبل سپون کے قریب اس میں سرسوں کا تیل ایڈ کر لیا ہے اچھے طریقے سے اب اس پہ سارے پہ ہم نا یہ آئل لگا دیں گے ٹھیک ہے آئل لگا کر آپ نے اسے رکھتے نہ ہے ایک یا دو دن کے لیے اس سے زیادہ نہیں آپ نے رکھنا ٹھیک ہے ایسے ہی کچن میں رکھتی جئے گا لیں جی دو دن کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں لسن ہمارا بہت زبردستہ یہاں پہ سوفٹ ہو چکا ہے اتنا ہو چکا ہے کہ ہم اس کو آرام سے اپنے ہاتھوں سے چھیل سکتے ہیں لیکن ہم نے نہیں چھیلنا کیونکہ ہماری جو انگلیاں ہیں فنگرز ہیں ناخن ہیں وہ درد ہونے لگ جائیں گے تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے اس کو ایسے چھیلنے کی میں آپ کو ایک آئیے زبردستہ طریقہ بتاتی ہوں کہ اس کو آپ نے چھیلنا کیسے ہے آپ نے جی یہاں پہ لینا ہے سب سے پہلے ایک ادد رومال جس کو ہم پونا بھی کہتے ہیں تو آپ نے اس میں ہاف لسن ڈال لینا ہے چاروں کونے اس کے جو پکڑ لینے ہیں اور اس کو مسل نہ ہے ہم نے ہتیلی کی مدد سے جتنا زیادہ مسلیں گے لسن چھیلتا جائے گا چھیلتا جائے گا اور آپ دیکھئے گا کہ کتنا زیادہ بچ میں سے جو لسن ہے وہ چھیل چکا ہوگا ہم نے صرف یہ اتنا سا کام شلف پہ رکھ کے کرنا ہے یہاں پہ میں نے تھوڑا سا بورڈ پہ رکھا ہے تو وہ پسل رہا ہے آپ جیسے ہی شلف پہ یا زمین پہ رکھیں گے نا تو بہت زبردستہ اس پہ جو ہے نا وہ چھیلا جائے گا اس کو تقریباً تین منٹ آپ نے ایسے ہتیلی کی مدد سے کرنا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آدھے سے زیادہ لسن تو ہمارا جو ہے نا وہ ایسے ہی چھل چکا ہے نہ ہمیں کوئی ناخن وغیرہ لگانے کی ضرورت پڑی ہے ساتھ ہی ہم اس کو نا ایک پرات میں نکال لیں گے پرات میں نکالنے کے بعد اس کو اچھے سے یہاں پہ چھٹ لیں گے جس کو چھٹ لیں نا کہتے ہیں نا چھٹ کے نا تو اس کے جو چھلکے ہیں نا وہ یوں ریموف کر دیں گے چھلکے ریموف کر کے تو یہاں پہ جو چھیلا ہوا لسن ہے نا اس کو ہم چن لیں گے میں آپ کو آگے بھی دکھاتی ہوں کہ اس میں جو باقی کے رہ جائیں گے اس کو کیا کرنا ہے لیں جی یہاں پر صرف دو سے تین منٹ لگے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ لسن ہمارا جو ہے نا وہ ایسے ہی چھل چکا ہے جو باقی کا رہ گیا ہے پھر سے رومال میں ڈالیں گے پھر سے سیم پروسس آپ نے کرنا ہے رومال میں ڈال کے اچھے سے مسل نہ ہے اور بہت زبردستا یہ بھی چھل جائے گا اس طرح آپ نے سارا لسن کر لینا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنا یہ خوبصورت کتنا زبردست صرف دو ہی منٹ میں ہمارا زبردستا لسن جو ہے نا وہ چھل چکا ہے لیں جی یہاں پہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں تین سے پانچ منٹ کے اندر زبردست اور تقریبا یہ ڈیٹھ کلو لسن تھا زبردستا چھل کے تیار ہو چکا وہ ہے میں آپ کو اس کا پیسٹ بنانے اور اس کو سالوں سال تک محفوظ کرنے کا بھی زبردستا طریقہ بتانے والی ہوں آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اپنا ڈیر سارا خیال رکھنا ہے اللہ حافظ